اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آپ تمام حضرات کا استقبال ہے آج کی ہماری گرینڈ اسٹریم میں جس گرینڈ اسٹریم کا ٹاپک ہے why should we leave اسلام کے آخر ہم اسلام کیوں چھوڑے ہم قبل اس کے کہ اس ٹاپک کا مختصرا تعروف کرائے اور آج کی اسٹریم کا آغاز کیا جائے اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو انفارم کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی مفتی جناب مفتی یاصر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں تب تک انشاءاللہ ہم لوگ اس اسٹریم کو شروع کرتے ہیں دیکھیں آج کی اسٹریم کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ why should we leave اسلام کہ ہم آخر اسلام کیوں چھوڑے ہم وقتاں فوقتاں دیکھتے رہتے ہیں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی نیشنل میڈیا پہ کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی مختلف پلیٹفارمز پر ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان ان پلیٹفارمز میں اسلام کا نام نہ لیں اسلام کو بس آپ اپنے گھر تک محدود رکھیں مسجد تک محدود رکھیں نماز پڑھیں دعائیں کریں وہ سب ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے سامنے آ کے آپ اللہ کا نام نہ لیں لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے آپ اسلام کا نام نہ لیں بلکہ اسلام کو گھر میں چھوڑ کر آئیں تو سوال یہ ہے کہ ہم آخر اسلام کیوں چھوڑیں یعنی اسلام جو ہمارا مذہب ہے اور جو ہمارا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے تو ایک مومن ایک مسلم جہاں بھی جائے گا اپنی زندگی کے جس پہلو میں بھی وہ رہے گا وہ اسلام کو اپنے ساتھی رکھتا ہے تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کو چھوڑ کر آئیں اور اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ گویا کہ بھئی ماشاءاللہ بہت ہی موڈریٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی موتدل لوگ ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر آئیں گھر میں بات تو صحیح ہے اسلام کو نہیں لانا چاہیے دوسرے مذہب والے بھی جو ہے ان سے بس ایسی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ بھی نہ لائیں لاتے سب ہیں لیکن پرابلم وہاں کھڑی ہوتی ہے جب اسلام کو پیش کیا جائے ایسے پلیٹ فارمز میں تو ہم آج یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کو گھر میں چھوڑ کر آئیں اور اسلام کو چھوڑ دیں یا اسلام کو ان پلیٹ فارمز میں ذکر نہ کریں اسے نہ لے کر آئیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بڑے موتدل ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسلاموفوب بنتے جا رہے ہیں اور جو اسلاموفوب ہوتا ہے وہی ان چیزوں کو بڑھ چڑھ کر جو ہے آگے پروپیگیٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا رہتا ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے جو خلاصہ آج کی سٹریم کا ہے اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوتی رہے گی ایک ایک الگ الگ حضرات تشریف لائیں گے آپ نے تھمنیل میں بھی دیکھا ہے جو ہمارے پینلسٹ ہوں گے ایک ایک کر کے ان تمام حضرات کو میں مدو کروں گا اور وہ بھی اس کی مزید وضاحت کریں گے اور ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ بات بالکل آپ کے سامنے آیاں ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی کہ یہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی اسلام کو آپ یہاں پہ آ کر نہ کہیں نیشنل میڈیا پہ نہ کہیں یا دوسری جگہوں پہ نہ کہیں اس کو پرسنل میٹر بنا کر رکھیں تو یہ کہنا اسلاموفویہ کی وجہ سے ہوتا ہے اسلام سے وحشت کی وجہ سے ہوتا ہے انہیں اسلام سے جو چڑھ ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں ان جملوں کے ذریعے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا ابھی ریسنٹلی آپ تمام لوگوں نے دا کیرالا اسٹوری کے بارے میں سنائی ہوگا یہ ایک مووی ہے جو جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور اس کا ابھی ریسنٹلی ایک ٹیزر اسے جو ہے ریلیز کیا گیا اور اس ٹیزر میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے برقہ پہن کر برقہ پہن کر کھڑی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیرالا کی ہے اور یہ وہ ہے جو پہلے ہندو تھی لیکن اسے زبردستی جو ہے اسلام میں کنورٹ کیا گیا اور صرف زبردستی کنورٹ نہیں کیا گیا بلکہ کنورٹ کرا کر اسے آئی ایس آئی ایس میں جو ہے اس کو اس کا داخلہ بھی کروا دیا گیا اور اس میں شامل کروا دیا گیا اور صرف آئی ایس آئی ایس میں یہ شامل نہیں کرایا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے باہر بھیج دیا گیا افغانستان بھیج دیا گیا سیریہ بھیج دیا گیا یمن بھیج دیا گیا اور ان کا دعویٰ یہ ہے اس پوری یعنی فلم میں جو اس ٹیزر میں اس عورت نے بیان کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں مجھ جیسی بتیس ہزار عورتیں کیریلا کی بتیس ہزار عورتیں ایسی ہیں جن کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا گیا ہے اور انہیں جو ہے باہر بھیجا گیا یا تو سیریا بھیج دیا گیا یا تو یمن بھیج دیا گیا یا دیگر ممالک میں بھیجا گیا ہے ٹیرریزم پھیلانے کے لیے اچھا اب جب سے جو ہے یہ ٹیزر کو اس کو ریلیز کیا گیا ہے تب سے بڑا ہنگامہ ہے اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں سکرین یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں سودپتو سین یہ جو ہے جناب یہ ڈائریکٹر ہیں اس مووی کے مووی ابھی ریلیز لوگوں نے اٹھایا ہے اور کنٹینیویسلی اس پر بات چل رہی ہے تو یہ جو ہے ڈائریکٹر صاحب ہیں اور ان ڈائریکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے اور جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آخر یہ ڈیٹا آپ کو کہاں سے مل گیا یہ کہ بتیس ہزار عورتوں کو وہ بھی صرف کہہ رہا ہے کہ بتیس ہزار عورتوں کو زبردستی کنورٹ کر آیا گیا ہے اور پھر جو ہے باہر کنٹریز میں آئی ایس آئی ایس کے ساتھ بھیج دیا گیا یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے بتیس ہزار کی تعداد میں عورتوں کا ہونا بہت بڑی بات ہے تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ ڈیٹا آپ کے پاس کہاں گورنمنٹ تک کے پاس کوئی ایسی آفیشیل یا ایسی کوئی فارمل ریپورٹ نہیں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد کے متعلق بتایا جا رہا ہو کہ بھائی ان کو زبردستی کنورٹ کر آ کر آئی ایس آئیس میں جوڑ دیا گیا ہے تو یہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس یہ ڈیٹا کیسے پہنچا یہ ریپورٹ یعنی کون سی انہوں نے جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے کہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک گورنمنٹ تک بھی گورنمنٹ بھی نہیں پہنچ سکی تو جناب صدیب تو سین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا یعنی وہ ڈیٹا کیا مجھے معلوم ہے کہ بتیس ہزار جو ہے صحیح ہے وہ کہتے ہیں صدیب تو پوزیشن میں آ جاؤں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب قسم کے لوگ ہیں اور جب انہوں نے ایک جو ہے ٹیزر ابھی ریلیزی کیا ہے تو سارے اسلاموفوبز ٹوٹ پڑے ان کا کامی ہے اب آپ دیکھیں اسلاموفوبز جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے انٹیلیکچول لوگ نہیں ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بھئی ہاں چلو انصاف کے ساتھ کام لیا جائے دیکھا جائے اور پہلے تحقیق کی جائے ریسرچ کی جائے کیا صحیح معنی میں ایسی ریپورٹس ہیں گورنمنٹ نے کیا ریپورٹ دی کیریلا کی پولس نے کیا ریپورٹ دی یہ سب دیکھیں پہلے پھر کوئی بات کہے لیکن چونکہ اسلاموفوبز کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس اسلام کے خلاف بولنا ہے اسلام کو بدنام کرنا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے تو سارے اسلاموفوبز شیئر کرنے میں جو ہے لگ گئے اور بڑے بڑے لوگ رہے میں نے یہاں پہ ایک مثال کے طور پر بس تارک فتح صاحب جو ایک ہیں بہت ہی معروف ہیں اپنے اسلاموفوبیا کو لے کر تو انہوں نے بھی فورن شیئر کر دی اور اس طرح اور بھی لوگوں نے کیا ہے میں نے بس ان کی مثال دے دی ہے تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوٹ پینٹ اور ٹائپ پہن لینے سے کوئی انٹیلیکچول نہیں ہو جاتا ہے کوئی منصف مزاج بندہ نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس کی حرکتیں اور اس کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ صحیح معنی میں یہ جو ہے بندہ اپنے کام میں مخلص ہے یا چڑھ میں نفرت میں اور دشمنی میں ایسا کر رہا ہے تو اب اس ان جیسے جتنے بھی یہ ہیں اسلاموفوبز انہوں نے فورن اس طریقے سے شیئر کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کیے یعنی کوئی تحقیق نہیں کوئی دلیل نہیں کہ بتیس ہزار کی تعداد میں تھٹی تو تھاؤزن کی تعداد میں ایسا ہوا ہے کوئی دلیل نہیں بس شیئر کرنا شروع کر دیا اب نتیجہ کیا ہوا جناب جو کیرالا کے ڈی جی پی ہے انہوں نے جو ہے ایف آئی آر کو آرڈر دے دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس فلم کے خلاف اور فلم میکرز کے خلاف ایف آئی آر درج کر آئی جائے یعنی یہ تو بہت بڑا الزام ہے یہ تو بہت بڑی تحمت ہے یہ تو آپ کیرالا جو ہمارا اسٹیٹ ہے انڈیا کا اس کی شبیہ کو آپ بگاڑ رہے ہیں یہ کہہ کر جو ہے ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور اس کے خلاف جو ہے آہ کیس وغیرہ چل رہا ہے کہ بھئی جو ریپورٹ ہمارے پاس بھی نہیں ہے کوئی ایسا ایسی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا گورمنٹ کو نہیں مل رہا ہے پولیس کو نہیں مل رہا ہے یہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا اور اس طریقے سے آپ تو نفرت پھیلا رہے ہیں ہیٹرٹ پھیلا رہے ہیں آپ ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف جو ہے کام کیا جائے ان میں یہ جو ہے دہشتگردی پھیلاتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا اس کا کوئی ثبوت ہمیں فارمل ریپورٹ ایسی کوئی نہیں ملتی ہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرات جو اسلاموفوبز ہیں کس حد تک چلے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے آ کر کے دیکھیں یہاں اس جگہ پہ آ کے آپ اسلام کا نام نہ لیں ادھر آ کے اسلام کو لانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بہت ہی کٹرپن آپ دکھا رہے ہیں یہی حضرات ہیں وہ اور یہی اسلاموفوبیا نتیجہ ہے اور لوگ جو ہے ابھی اس پر بات چل رہی چاہیے اور ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایس یوزول جو حضرات کرتے آئے ہیں جو ہمارے یہاں کی جو سنٹرل حکومت ہے اور ان سے جو لوگ انفلوینسٹ ہے وہ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسے نام دیا جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے کیا یہ فریڈم آف سپیچ تو اب آپ اندازہ لگائیں فریڈم آف سپیچ کے تحت نفرت پھیلائی جا سکتی ہے فریڈم آف سپیچ کے تحت لوگوں پر اور مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں لیگل ہیں ساری چیزیں لیگل ہیں اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کچھ کہہ دے ان کے خلاف یا اسی طریقے سے کوئی کام کر جائے یہ تو ڈیرڈ منٹ کا شاید ٹیزر ہے آپ آدھے سیکنڈ یعنی تیس سیکنڈ کی کوئی آپ ریل بنا دیں ان کے خلاف آپ دیکھیں نیشنل میڈیا پہ جو ہے کس طرح ہنگامہ کر دیا جائے گا اس وقت فریڈم آف سپیچ نظر نہیں آتا ہے تو سوال ہوتا ہے کھڑا ان لوگوں سے ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا اسی کا مطلب فریڈم آف سپیچ ہے کیا اس طریقے سے آپ ملک میں امن و امان کو خراب نہیں کر رہے ہیں آپ ہیٹریٹ نہیں پھیلا رہے ہیں اور آخر ہم کیوں اپنے اسلام کو چھوڑیں آپ آپ ہم سے جو کہہ دیں گے ہم وہ کر لیں گے آپ جو ہے نفرت پھیلائیں ہمیں دبانے کی کوشش کریں اور ہم دب جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم مومنین ہیں اور مومنین حق پر رہتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ہم حق کی دعوت دیتے رہیں گے تو یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے دا کیرلہ اسٹوری کی اب ہمارے ساتھ اور بھی حضرات ہیں انشاءاللہ جتنے ہمارے پینلیس جڑتے چلے جائیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے ایک ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سارا مسئلہ مذہب نہیں سارا مسئلہ اسلام ہے ان کو اصل چڑ اسلام سے ہے ان کو اصل مسئلہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلام سے ہی مقابلہ ہے دیگر مذہب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی مذہب کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے جو آج کے موڈن نظریات کا وہ جو ہے مقابلہ کر سکے صرف ایک اسلامی ہے جو اب تک ٹکا ہوا ہے ڈٹا ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک ڈٹا رہے گا کیونکہ یہ دینیں برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردائے تو میں بغیر مزید ٹائم لیے آگے بڑھتا ہوں اور میں اب دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے ساتھ حبیب ندوی صاحب جڑے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا استقبال ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر میں میں اپنی بات کو رکھوں آپ لوگوں کے سامنے اور انشاءاللہ دس میٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرلوں گا اور دراصل جو آپ نے جیسا تعریف کر آیا اور آپ نے جو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اسلاموفوبز کو ہماری شناخت سے دکت دکت ہے ہمارے دین سے ہمارے دھرم سے دکت ہے اور ان لوگوں کو دوسرے دھرم سے دوسرے ریلیجن سے کوئی پریشانی نہیں بس اسلام کے نام سے چڑھ ہے تو جو آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس سے آپ توم حضرات کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جتنے بھی اسلاموفوبز ہیں ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے اور یہ لوگ نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو خود اپنی فکر نہیں ہوتی ہے اپنے دھرم کی فکر نہیں ہے اپنے دین کی فکر نہیں یہاں تک کہ دیش کی فکر نہیں کسی بھی نقصان کی فکر ان لوگوں کو نہیں ہے بس اسلام کے خلاف ظہر اگلتے رہنا یہ ان لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کی نفرت میں اندھے ہیں اور ان تمام نفرتی چنٹووں کو ہمارے دین سے ہماری پہچان سے ہمارے کلچر سے حد درجہ نفرت ہیں دوسرے جو دھرم والے ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ ہر جگہ اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ مان لیجئے کہ کوئی ہندو ہے یا کسی دوسرے دھرم کو فالو کرنے والا ہے اپنی پہچان کے ساتھ اسکول جائے تو کوئی دکت اور پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی پہچان کے ساتھ چلے جائے تو لوگوں کو دکت ہونے لگتی اور پریشانی ہونے لگتی ہے آپ کے سامنے پیڈی اپ شو ہو رہی ہوگی جس کے اوپر کے آج میں بات کروں گا آہ حالیہ دنوں میں ہی ابھی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کا جو معاملہ گرم ہوا تھا اس میں کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ جماعت والوں کی طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ جماعت والوں کی بہت زیادہ کچھ غلطی نہیں تھی وہ جو کچھ بھی ہوا تھا انجانے میں ہوا تھا لیکن سارے کے سارے اسلامو فوبز کو مانیے کہ ایک طریقے کا موقع مل گیا اور دل کھول کر بھراز اس میں تمام لوگوں نے نکالی آپ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے کے اس وقت ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے تھے اور کس طریقے کے لوگ باتیں کر رہے تھے میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپل سام رکھنے لگا ہوں یہ اس وقت کے نیوز چینلز والے تھے جو لوگ کے اسلام کی نفرت میں جس سے ہم اندازہ ہوگا کس کس طریقے کے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے تھے یہ آپ کو تھمنیل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی نفرت ان لوگوں کے اندر بھری تھے یہ یہ اس وقت کے ویڈیوز کے تھمنیل ہیں جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جماعت والوں سے غلطی ہو گئی تھی اور جماعت اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کوائنٹ کی بات وہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت والوں کا جو معاملہ سامنے آیا تھا یہ فشٹ ویب میں آیا تھا یعنی پہلی لہر میں اور پہلی لہر میں جو حالات تھے وہ کچھ تھے کہ ملک میں اچانک سے لوگ ڈاؤن ہوا اور اس اچانک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں افرا تفریق کا ماحول پیدا ہو گیا تھا خود ہندوستانیوں کو اپنے اپنے گھر جانے میں دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ خود ذرا سوچیں کہ وہ تبلیغ والے جس میں کے الگ الگ جگہوں سے لوگ آئے اور الگ الگ ملکوں سے لوگ آ کر وہاں پر جمع ہوئے تھے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور ان کو کتنی دکتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ لیجیے نا کرونا کی جو پہلی لہر تھی اس کو لوگ زیادہ سریس ہی نہیں لے رہے تھے لوگ تو اس کو مزاق مزاق میں یوں ہی سمجھ رہے تھے سب سے پہلی لہر کو لیکن جو دوسری لہر تھی اس کی خطرناکی کا علم سب تمام لوگوں کو ہو چکا تھا اور جو دوسری لہر تھی اس کی خطرناکی کا علم تمام لوگوں کو ہو چکا تھا اور ایک ایک دن میں تقریباً چار چار لاکھ مریض نکل کر آ رہے تھے تو اتنے سنگین اور خطرناک حالات میں گیدرنگ کرنا اور بھیڑ کا جمع کرنا یہ زیادہ خطرناک تھا اور ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہی نہیں بلکہ اس کو آپ ایک طریقے سے جرم قرار دے سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو ایک جرم قرار دیا جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت ملک کی کیا صورت حال تھی تصویریں آپ کے سامنے پیش ہونے لگی ہیں یہ دیکھیں یہ اس وقت کی ملک کی صورت حال تھی یہ چیزیں تصویروں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کس وقت کی تصویر ہے اور کہاں کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بظاہر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے بھی اسلاموفوبز کی وہی زبان تھیں جو ان لوگوں نے تبلیغی جماعت والوں کے لیے استعمال کیا تھا ہرگز بھی نہیں آپ کو میں ایک آوڈیو سنانا چاہتا ہوں جس سے کہ اس وقت اسلاموفوبز کے حالات اور ان کے جو زہریلی زبان تھیں اس کا اندازہ ہوگا میں آوڈیو چلانے لگا ہوں آپ لوگ ذرا اس کو غور سے سنیے گا تبلیغی جماعت کے مرکز کے اندر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیکڑوں کی سنکھیاں میں یہ جماعتی ہیں سیکڑوں کی سنکھیاں میں مطلب بچہ بچہ سمجھ رہا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ دیش میں سامودائی سنکرمن کا خطرہ بڑھ گیا ہے یہ بہت بتانے والی تصویریں ہیں دیش کو خطرے میں ڈالنے والی تصویریں ہیں سب کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی تصویریں ہیں یہ پورے ہندوستان کی سنکل شکتی پر پٹا لگانے والی تصویریں ہیں یہ ایسے جماعتیوں نے دیش ویرودی حرطت کی مرکز میں جمع ہوئے جماعتیوں کے چھوڑا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جتنا خون آج تمام ہندوستانیوں کا خول رہا ہے پورے دیش واسیوں کا ان تصویروں کو دیکھ کر یقین آنیے خون کھول رہا ہے کہ کورونا کیسے پہلا یہ لاپروائی نہیں ایک طریقے کا شڑی انتر کشونا کا حجائز بہرحال تو آپ نے دیکھا یہ اس وقت کے میڈیا والوں کی زبان تھی جو دل کھول کر نفرت اگل رہے تھے اور دل کھول کر مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ لوگ بال بھی کٹانے جا رہے تھے تو پہلے اس کا دھرم دیکھتے تھے اور دھرم پوچھتے تھے یہ کس دھرم کیوں سبزی خریدنے جا رہے ہیں تو پہلے اس کا دھرم دیکھ رہے ہیں اور اتنی زیادہ نفرت پھیلا دی گئی تھی کہ مانو کرونا کے جو سمدار ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے ہی اس دیش میں کرونا پھیلا تھا اس طریقے سے پورے حالات بگاڑ دیا گئے تھے اور پورے ماحول کو خراب کر دیا گیا تھا ویسے اس آڈیو سے مجھے قرآن کریم کے ایک آیت یاد آئی ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ آیت غالباً دوسرے نمبر پر ہے ایک میرے ذرا میں نکال لوں یہ وہ آیت ہے کہ یہ نفرتیں ان کے موہوں سے جو نکل رہی ہیں یہ جو نفرت کے آگ اور جو ان کے زبانوں سے جو نفرتیں ظاہر ہو رہی ہیں جو چیزیں ان کے دلوں میں پوشدہ ہیں جو چیزیں جو پلاننگ ان کے دلوں میں چل رہی ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اس سے بھی زیادہ کہیں سنگین ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مسلم ماں اور بہنوں کے عزتوں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی پہچان تک مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی پہچان سے ان لوگوں کو نفرت ہے تو آخر کیوں کیوں صرف ایک مسلمان سے دھرم چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کیوں ایک مسلمان سے اس کی پہچان بدلنے کی مانگ کی جاتی ہے سب کو چھوڑ کر صرف ایک مسلمان کو ہی دھرم کے بیس پر چھوٹ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یہ وہ سوالات ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر اسلاموفوبیا بڑھ چکا ہے اور ان سب کا مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ یہ مسلمان لوگ جو ہیں اپنے اسلام کو چھوڑ دے یہ مسلمان اپنی پہچان کو بھول جائے جو کہ انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی نہیں ہوگا اور ان کی یہ خواہش ان کے دلوں میں ہی دبی رہ جائے گی میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جی مفتی صاحب جزاکاللہ خیرین بہت امدہ پریزنٹیشن دی اپنے ماشاءاللہ اور یہ بلکل درست بات ہے کہ دل میں جو چھپائے رکھا ہے انہوں نے جو دشمنی ان اسلاموفوبز میں وہ زیادہ بڑھ کر ہے زبان سے تو وہ چڑھ میں نکال دیتے ہیں بہت حد تک لیکن اس سے بہت زیادہ بڑی دشمنی جو ہے انہوں نے اپنے دل میں چھپائے رکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اب بغیر تاخیر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور اب ہمارے ساتھ ہیں جناب ابو تراب صاحب السلام علیکم آچہ میں یہ بتا دوں خیریت سے ہیں جی الحمدلہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی میں مختصرا یہ بتا دوں آڈینس کو کہ ابھی ہمارے ساتھ جلد ہی جناب ڈاکٹر مفتی آسر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ جڑنے ہی والے ہیں انشاءاللہ اور اس سٹریم کے انڈ میں کوسٹین آنسر سیشن بھی لائف کوسٹین آنسر سیشن بھی ہونا ہے تو انشاءاللہ جلدی ہم لنک بھی شیئر کریں گے جزاکاللہ جی ابو تراب صاحب جی مفتی صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے ہیں ابھی حبیب ندوی صاحب انہوں نے بڑے ہی مختصر انداز میں اور اسلاموفوبیا کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ میڈیا کس طریقے سے اسلاموفوبیا فیلانے کا کام کرتی ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے ہی خلاف وہ لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور انہی پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کو demonize کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسی کا ایک example جو ہے ہم پیش کرنا چاہیں گے جو کی حالی میں وہ بھی آیا تھا اور یہ 2021 کا واقعہ ہے جب یہ highlight ہوا تھا جولائی 2021 میں ایک app بنائی گئی تھی جس کا نام تھا سلی ڈیلز اور اسی کے follow up میں ایک اور app سامنے آئی تھی بلیوائی کر کے تو یہ دونوں app جو تھی یہ ایک کوئی thread thread کر کے ایک group تھا وہ جو تھا اس کے پیچھے جو سامنے آیا تھا جب پولیس نے investigation کی اور دونوں ہی apps کے پیچھے یہ ایک یہ جو thread community group تھا اس کا جو ہاتھ تھا وہ سامنے آیا تھا پولیس نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سلی ڈیلز کے جو accused تھے جن کی عمر پچیس سال بتائی اندور مدھ پردیش سے ان کا تعلق تھا تو ان کو ڈیلی پولیس کی یف یونٹ نے جو ہے وہ arrest کیا اور اس میں جو وہاں پاس kps مل ہوتا تھے جو کی ڈی سی پی ہے یف ڈیلی پولیس میں انہوں نے بتایا کہ یہ admit کیا تھا یہ اپنے بیان میں یہ چیزیں جو تھی وہ قبول کی تھی کہ یہ جو تھا جو میمبر تھا ٹویٹر پر اور جو اس کا idea تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی app بنائی جائے جس میں مسلمان کی عورتیں ان کو defame کیا جائے اور انہیں demoralize کیا جائے اور ان کی بولی لگائی جائے صرف اور صرف کس بینا پر اسلام کی بینا پر کیونکہ یہ صرف اگر یہ بات ہوتی کہ وہ کسی کو auction کیا رہا مگر یہاں پر مسلم عورتوں کو تارگٹ کیا گیا جس کا base religion تھا یعنی اس بینا پر نہیں تھا کسی ریکٹ وغیرہ میں جس کا main motive ہوتا ہے مگر اس چیز کرنے پر اس کو مجبور کی یہ بندہ تھا وہ engineering کا student تھا اور جس چیز نے اس کو کام کرنے پر اُبھارا وہ یہ چیز تھی وہ عورتیں مسلمان تھی کیونکہ وہاں پہ ویب سائٹ پر جن عورتوں کو auction کیا گیا وہ مسلمان عورت تھی اسی طریقے سے جو ایپ تھی بلی بھائی اس کو جو نیراج بشنوی کر کے بندہ تھا جب اس کو بھی پولیس نے پکڑا تو اس نے بھی اپنا تعلق جو تھا تریڈ community groups سے بتایا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سلی ڈیل بنانے والا جو creator تھا اس کے ساتھ یہ touch میں تھا اور دونوں میں یہ جو link جو تھا اور ساتھ میں یہ بھی تھا جو ویب سائٹ پہ عورتوں کو لسٹ کیا جاتا تھا اور اس میں سے عورتوں کو جو کچھ عورتوں کو بتایا جاتا تھا کہ ڈیل ڈی 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 تھا اس جو ہے وہ ایک کہلیں کی ڈی منائز جو ور کلچر ہے اس سے ان کا تعلق بھی نہیں تھا ایک شریف گھرانے کی مسلمان عورتوں کو ان کے شوشل میڈیا سے پچھر نکال کر اس ایپ پہ بینہ ان کی جانکاری کے بینہ ان کو پتا لگے کی ان کی فوٹوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ آکشن کرتے تھے اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے اور پھر اس کے تک آج تک ان کی بیل ہونے کے باد بھی آج تک جیسا کہا گیا کہ اس کے پیچھے جو لوگ تھے جن لوگوں نے بھڑکا آج تک سزا نہیں دی گئی وہ آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور یہ جو دو لوگ تھے ان دونوں کو فرس ٹائم آف اینڈر بتا ان کے وکیل کی طرف سے اور ان کو ایسا ہی آزاد چھوڑ دیا گیا اب اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دینے لگیں تو پھر وومن سیفٹی کی بات آتی بار بار کہی جاتی کہ وومن سیفٹی کی بات عورت کسی کو ریلیجن کے بیسس پر کسی عورت کی جو عزت ہے اس کو خاقالود کر دیا جائے صرف اور صرف اس لیے کیوں کہ وہ مسلم ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے ہمارا رب جو ہے وہ ایک ہے اور اس کے کسی کے آگے جو اپنا سر تسلیم سر خم نہیں کریں گے اپنا سر خم نہیں کریں گے صرف اور صرف اس بیسس پہ جو ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جی جی صحیح کر گیا اچھا مجھے جہاں تک یاد ہے ایک بار غالباً یہ شاید گجرات کے الیکشن کا موقع تھا جہاں پہ ایک ایڈ کیمپین چلایا گیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ پیچھے آزان ہو رہی ہے اور ایک ہندو لڑکی ہے جو بڑے در در سے گھر جاری گھر والے پریشان ہیں کہ دس بج گئے اب تک لڑکی آئی نہیں اور اندھیر راستے سے گزر رہی اور پیچھے آزان کی آواز آرہی جس سے وہ ڈر رہی ہے تو یہ دکھایا جا رہا ہے یہ دکھایا گیا اس وقت کہ یہ مسلمان ہی ہے جو عورتوں ہماری عورتوں کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں ملک کو نقصان پوچھانا چاہتے ہیں اور جب یہ معاملہ ہوا جو آپ نے جس واقعہ کی طرف اکنولج اسلام صاحب اسلام علیکم آپ کا استقبال ہے وآلیکم اسلام اسلام علیکم سب کو سب ٹھیک ہیں بل امید کرتا ہوں جو ہماری ویورز ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے اچھا ایک منٹ میں رکنا چاہوں گا آپ کو کئی کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں مفتی یاسر صاحب کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے یقینا میں بھی شدت سے شروع کرنا تھا لیکن کسی امرجنسی کی وجہ سے یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی انشاءاللہ جلد ہی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں جی اکنولج اسلام صاحب جی تو بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا چکریہ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب تو انہوں نے ایک پلیٹ فارم دینے جو ہے وہ دیا اور اپنی گائیڈنس کے اندر رکھا آج ہم سب لوگ جو ہیں ایک جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ نازک حالات سے گزر رہے ہیں ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے جو ہماری سوسائیٹی ہے آج سے دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے جس جو اس کا لیول تھا آج وہ اتنی زیادہ ڈگریٹ ہو چکی ہے کتنی پولرائز ہو چکی ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کو ہائیلائٹ کریں تو میں نے چھوٹی سی ایک پیزنٹیشن بنائی ہے میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ اگر وہ شو کر دیں تھوڑا سا تاکی ہم انٹریکٹو بنائے ہماری سٹریم کو انشاءاللہ تو جب میں نے بات کی پولرائزیشن کی تو جو اسلامو فوبیا ہے وہ اس پولرائزیشن میں ٹاپ لیول پہ آتا ہے کی کس طریقے سے آپ نے سوسائیٹی کو پولرائز کرنا ہے اس میں سب سے ایزی ویہ ہے اسلامو فوبیا کا استعمال کرنے تو ہوتا کیا ہے نیکس سائیڈ میں ہم باہت دیکھیں گی جو سٹیپس کے ہوتے ہیں جو آپ نے سوسائیٹی کو پولرائز کرنا ہے تو اس میں اسلامو فوبیا کا اگر آپ نے سہارا لینا ہے تو آپ نے کیا کیا چیزوں کو جو ہے وہ مدن نظر رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو یہ ترینٹ دیکھی جا رہی ہے all over the world that is کہ آپ جو ہے پوٹرے کریں مسلم کو ایسا تھریٹ آپ پوٹرے کریں کہ وہ آپ کی سوسائیٹی آپ کی کلچر یا آپ کے گھر والوں کے لیے یا آپ کے مونیٹری بینیفیٹس کے لیے یا پولٹیکل بینیفیٹس کے لیے ایک تھریٹ ہے تو جب آپ یہ سٹیپ کر لیتے ہیں تو جو سامنے والی جو نون مسلم سوسائیٹی میں جو رہنے والے میمبرز ہوتے ہیں ان کو نیچرل سی بات ہے جب وہ یہ سب چیزیں دیکھیں گے یہ لیول کی مسنفورمیشن جو فیلائی جاتی ہے آج کر کے سوشل میڈیا کے دور میں تو وہ تھریٹ جو ہے وہ ایک ریال ان کے لیے بن جارے تو وہ اس ٹرائپ میں آ جاتی ہے تو سٹیپ ٹو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ سٹیپ ٹو میں ہم ڈسپلے کرتے ہیں اسلام کو اس کے بعد مسنفورمیشن جو نیکس لیول آتا ہے کہ ہم مسلم کو پہلے ٹرائٹ پر ہم نے بتا دیا اب ہم اس کی پیسے کی وجہ بتاتے ہیں یہ جو اسلامو فوڈیا کو یوز کرتے ہیں